میرے ساتھ میں وہ دو بہنیں ہیں ہماری جن کے ساتھ حضرت بل کے اندر حادثہ ہوا اور تین لڑکے جن کو سری نگر پولیس نے ایرس کہا جن کو اب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں پہلے آپ یہ سی سی ٹی وی فوڈیج دیکھ لیجیے کہ کیسے جان بوجھ کر ان کو ٹکر مار رہے ہیں اور ان جیسے لڑکوں کے لیے سزائی کی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ عمر بڑھ کیاد ہو یہ بہنیں بھی کسی کی بیٹیا ہے کسی کی بہن ہے اور آپ لائیو تصویر میں دیکھ لیجیے ان کی حالت کیا ہوئی ہے یہ مطلب افسوس ہوتا ہے کہ شبط رشوائر مزبسان کہ جہاں پہ ہماری بہن آرام سے چل نہیں پائے گی آئیے ان سے آپ کو بات کراتے ہیں اور سناتے ہیں اصل میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ آپ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کی کیا ہوا تھا اصل میں کہاں سے آ رہے تھے آپ کہاں جا رہے تھے اور کیسے آپ ان لوگ نے آپ کو ٹکر ماری پہلی اید کو ہم پہلے ہرون جا رہے تھے پوپی کے ہاں اید سلام کے لیے وہاں سے ہم نکلے ہم اید سلام کے لیے گئے وہاں سے ہم نکلے ہم پہنچے ہدرت بل جہاں پہ جہاں پہ کشنر بینک ہے وہاں سے میں چل رہے ہی تھی آئیستہ آئیستہ وہاں سے تین بائک رائیڈر آئے انہوں نے ہمیں زور سے مارنے کی کوشش کی جان بوش کے دکا دیا ہمیں ہمارا ایکسٹرن ہو گیا تھا ہم بہی حال ہو گئے یہ آپ کے ساتھ میں ہے جو اور بھی یہ آپ کی کیا لگتی ہے یہ میری سسٹر ہے چھوٹی سسٹر میں بڑی سسٹر ہے جو سکوڈی رائیڈ کر رہے ہیں جو آپ سکوڈی رائیڈ کر رہے ہیں جی جی جے ان لوڈکوں میں سے کسی کو جانتے ہیں ? میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں انہوں نے آپ سے بات بات کر کے کی کوشش کی começo نہیں کی SATANNE Dumneze نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کیا تھا تو یہ اچانک آگیا اچانک میں نے 30% پہ دیکھا میں نے آواز دیکھیں پیچھے سے اچانک جب میں نے کوشش کی دیکھنے کی انوں نے ہمیں اسی ٹائن دککہ مارا ہے ہم نے ہمילک نے کچھ پتا نہیں د hips تو اس کے بعد آپ نے پولیس کمپلینڈ کی ہمیں بے خوش ہو گئے ہمارے پیچھے آلٹو ایٹھنڈرن ہے ہمیں چار لڑکے تھے ان کا میں شکر گزار کرتی ہوں انہوں نے ہماری جان بچائی تھی ایک لڑکے نے مجھے اٹھایا میں نے کلما پڑا مجھے لگا میں مر گئی ہوں پھر انہوں نے مجھے پانی وانی دیا یہ جو میری سسٹر ہے ان کا بہت بلیڈنگ ہو گئی مگر انہوں نے بہت کوشش کی انہوں نے سب کو فون کیا انہوں نے مجھے بے خوش دیکھا اس کو لگا کہ میری ڈیک ہو گئی ہے پھر ہمیں پابلکھ والوں نے ہمیں گسپنسری حبک لیا انہوں کو لگا کہ ہم بہت سیریس پیشنٹ ہیں انہوں نے ہمیں رفر کیا سوبرہ سکیمز ہسپٹل پھر پولیس کو بھی پتا چلا یہ مجھے پتا نہیں ہے کس نے انفرم کیا حضرت بل پولیس ٹیشن پھر وہ لوگ آئے انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کیا آج وہ تینوں کے تینوں ایرسٹ ہوگے ان کی اب تو وہ زندگی بار سر اٹھا کے نہیں چل پائیں گے اس پی صاحب ڈی اس پی صاحب ایسے چڑھو ڈیو حضرت بل ان کا شکر گزار کرتے ہیں انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کیا اور میں ایک بات ریکیوشٹ کرتی ہوں کہ جو سی سی ٹی وی پوٹیج ہے ان سے ہمیں بہت ہیلپ مینی ہاں کہاں پہ ہوتا ہیں ہاں ہم پہلے شکر گزار رہے ہیں سیہے چو صاحب کے ایسے چو صاحب کے ڈیو ساء کے اس چلے میں شکر گزار واڑا رہا ہے جب ہمارے ایکسیڈنڈ ہو گیا تو جو پلیس ہیں حضرت بل پلیس اسی ٹیموت پہنچے سکیمز ہسپٹل میں تو انہوں نے ایفریک درش کیا اس ٹائم ہمیں یاد نہیں ہے کون آیا تھا کون پہ تھا ہمیں کچھ بھی آدمی تو ہم شکر گزار ہیں ان کے ایسے سبی صاحب کی تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں جو سی سی ٹی وی خوٹی سے یہ لوگ نکلے بندے تین تھے جنہوں نے ہمیں جانبوش کے مارنی کی کوشش حضرت میں آپ بہن ان میں سے کسی کو جانتے ہیں ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں یہ اچانک آئے ہم سائیڈ میں چل رہے تھے جو ہی یہ پیچھے سے آئے انہوں نے ہمیں جانبوش کی ٹکر ماری جو ہمیں انہوں نے ٹکر ماری ہم نیچے گر گئے اس کی بل ہمیں پتہ نہیں نہ ہم ان کو جانتے تھے نہ کچھ پتہ نہیں کیوں کیسے یہ ہمیں پتہ نہیں ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک ایکسیڈن ہونا اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کلیم ہے کہ انہوں نے جانبوش کے ہمیں مارا جانبوش کے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے دو بندے نے پیچھے سے نظر بھی دی ہے ان کو پتہ کہ ہم گر گئے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل انسانیت نہیں ہے انسانیت مسلمانوں میں رہی نہیں کیونکہ اگر یہ لوگ چونکے اس طرح ہمیں اٹھاتے تاکی شر ماف کرتے کیونکہ ہم باغ گئے ہیں وہ بہت افسوس ہو گئے یہ آج کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ان کو درندے بولتے ہیں یہ بھائی نہیں ہوتے کیونکہ کسی پہ آپ باروسہ نہیں رہا ہے ایک لڑکی کو باروسہ نہیں رہا کہ کسی لپے کہ ہم کچھ بولے کوئی لڑکا آئے گا پیچھا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ٹرسٹ نہیں نہیں رہا کیونکہ درندے ہیں کم سے کم ان کو اٹھانا چاہیے تھا کیا تاکہ ہم ہس پر لے جائیں گے تاکہ ہم ان کو ماف کریں اگر اپی بھائی آپ کو اٹھاتے تو آپ شاید ان کو ماہ بھی کرتے ہیں میں ان کو ماف کرتے ہیں اگر ان کیس خدا نہ خاصا ڈیتھ بھی ہوتی تب بھی میں پولیس کو یہ بھی بولتی پہلے ان کو ماف کرو کیونکہ انسانیت انہوں نے دکھائی انہوں نے دکھائی نہیں انسانیت ان کو پتا چلا کیا ہم کہیں بھی چھپیں گے ہمیں نہیں نکال گے مگر ان کو نہیں پتا ہے آج کل کا جو یہ ہے پولیس دپارٹمنٹ کہ یہ لوگ ہمیں کیسے نکالیں گے کیسے ہلوک کریں گے میں بہت شکر گزار کرتے ہیں ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں ہر کسی جگہ cctv لگائے کیونکہ اس سے ہمیں بولیس دپارٹمنٹ سے بھی ہیلوک ملتی ہیں یہ بھی ہماری بہن ہیں یہ دونوں ہماری بہنیں ہیں کیا ہم کونسا میسج باقیوں کو دے رہے ہیں دراصل کہانی کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہانی کچھ اس طریقے کی ہے کہ پہلی عید کو یہ دونوں بہنیں اپنے بوا کے گھر سے واپس آ رہی تھے اور اسی کے بیش درگہ یونیورسٹی گیٹ کے بلکل سامنے یا بلکل تھوڑا نیچے ایک بائک پہ تین لڑکے سوار جان بوجھ کر جو آپ لائیو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جان بوجھ کر ان کو ٹکر مار رہے ہیں ٹکر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پولیس چونکہ بلائنڈ کیس تھا پولیس cctv کیمراز کو چیک کرتے ہیں 10, 12, 14 کیمراز کو استعمال کر کے ssp, sp particularly sdpo اور scho اور خصوصی طور پر ڈیو جن کا جو نیچے کام کر رہے تھے ڈیریکشنز پہ انہوں نے cctv کو انیلائز کر کے ان تینوں کو ویریفی کیا اور آج فوٹو بھی جو ہے ان کی سوشل میڈیا پہ سرکلیٹ ہوئی اور کچھ ہی تین گھنٹوں کے بعد سرینگر پولیس نے آج ان کو ایرسٹ کیا اب کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی لڑکے کو کوئی تکلیف ہو لیکن کیا یہ حالت ناک آپ ہاتھ دیکھ لیجے پیار دیکھ لیجے پوری طریقے سے یہ بہنیں زخمی ہوئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور ہم بھی شکر گزار ہے پولیس کے جس حساب سے انہوں نے اس کیس کو crack کیا بلائنڈ کیس تھا نمبر پلیٹ کہیں نہیں تھا اور تینوں کے تینوں ایرسٹ ہے اور ابھی پولیس ٹیشن کے اندر بند ہے اور پولیس کے حساب سے اور ایز پر لا کے حساب سے اب ان کو پنیشمنٹ ملے گی لیکن خوصوصی طور پر یہ میسیج ہے کہ اگر سڑک پہ کسی کی بیٹی چل رہی ہے اپنے بہن کو دماغ میں لے کر آؤ سڑک پہ کسی کی مات چل رہی ہے اپنی ماں کو دماغ میں لے کر آؤ اتنا بزدل بھی مت بنو اپنے زمیر کو اتنا مردہ مت کرو کہ ایک منٹ کے انجوائیمنٹ کے لیے آپ کی پوری زندگی تباہ ہو فیلحال ایس ڈی پی اور زکرہ شاوکت احمد ایس پی حضرت بل مشکور احمد ایس ایچو جاوید احمد اور پولیس جو پوسٹ ہے وہاں پہ جو پی ایس ای تھے انہوں نے جس ساب سے اس کیس میں کام کیا ہے واقعی میں اپریشیٹیبل ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے چپنا رہے آواز اٹھائے کیونکہ جتنا حق ایک لڑکے کا سماج میں جینے کا ہے اتنا ہی حق ایک لڑکی کا بھی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ان بہنوں کے ساتھ تو کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ ہو افسوس ہے یہ اب آگے کیا کچھ ہوتا ہے جمہو کشمیر میں سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک ہی لئے آپ مجھے اور میرے کیامرامین رویس کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے شیخ عمران کے ساتھ دوائس آف کشمیر سری نگر سے